اور پھر سے آپ سب ہی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا دوست نمین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک گریپ آج والی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا انسٹاگرام سے جوڑی پروبلم کا سولیوشن لیکن گائچ بہی ہر بار کی طرح آپ سے ایک گجارش کروں گا اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو پریس کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتے رہے اس کے ساتھ ہی گائچ اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے دیکھئے دوستو اگر آپ انسٹاگرام یوزر ہو اور آپ اپنے انسٹاگرام کو اوپن کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن گائچ وہ اوپن نہیں ہو پتا اور ایک دم سے اس طرح سے کلوج ہو جا رہا ہے آپ کا انسٹاگرام کریش ہو جا رہا ہے ہمارے ساتھ اہنڈ تک بنے رہنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر گائچ میں اس پروبلم کا سلیوشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر گائچ میں ایک چھوٹا سا سلیوشن آپ کو بتاؤں گا جس کو اگر آپ فولو کرو گے تو ہنڈرڈ این ون پرسینٹ جو آپ کی پروبلم ہے اس کا سلیوشن ہو جائے گا تو زیادہ سمینہ گواتے ہوئے شروع کر لیتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو اور آپ کو بتا دیتے ہیں کس پرکار آپ اس پروبلم کا سلیوشن کریں گے تو دیکھئے دوستو اس کے لیے ہمیں یہاں سے بلکل بیک آ جانا ہے بیک آ جانے کے بعد آپ کے موبائل کی جو سیٹنگ ہوتی ہے آپ کو اس پر ٹیپ کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس آ جاتا ہے آپ کو یہاں پر ایک اپسن ڈھونڈ لینا ہے اپس کا جو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو اس پر ٹیپ کرنا ہوگا پھر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹریفیس آ جاتا ہے تو آپ کو یہاں مینج اپس پر کلک کرنا ہوگا چونکہ میں یہاں پر ریڈمی ایم آئی کا موبائل یوز کر رہا ہوں تو مجھے یہاں مینج اپس والا اپسن دکھائی دیتا ہے یہاں پر آپ کو اگر سامسنگ کمپنی کا موبائل یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اپ منیجمنٹ والا اپسن دیکھنے کو مل سکتا ہے تو میں مینج اپس پر کلک کر دوں گا آپ کو اپ منیجمنٹ پر کلک کرنا ہے جو سامسنگ یوزرز ہے اس کے بعد آپ کے سامنے بھی اس طرح کا انٹریفیس آ جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں وہ سبھی اپلیکیشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو ہمارے موبائل کے اندر انسٹال ہو رکھے ہیں تو یہاں تو آپ نیچے سے سکرول کرتے ہوئے انسٹاگرام کو دھون سکتے ہیں یا اوپر ہی سلچ بال میں آپ سلچ کر سکتے ہیں انسٹاگرام تو یہاں سے میں انسٹاگرام جیسے ہی سلچ کرتا ہوں تو انسٹاگرام اپلیکیشن ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور مجھے اس پر ٹیپ کرنا ہے پھر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹریفیس آ جائے گا آپ کو یہاں پر کچھ اپسن دکھائی دیں گے لیکن آپ کو نیچے آپ کو تین اپسن دکھائی دیتے ہیں فور سٹوپ اننسٹال کلیئر ڈاٹا تو آپ کو یہاں سے کلیئر ڈاٹا پر کلک کرنا اور یہاں سے کرنا ہے اس کا کلیئر ڈاٹا یہاں سے اوکے پریس کر دینے کے بعد کیا ہوتا ہے جو آپ کا انسٹاگرام اور اس کا ڈاٹا کلیئر ہو جاتا ہے آپ کو بھی کچھ اس طرح سے ہی کر لینا ہے آپ کو انسٹاگرام کا ڈاٹا کلیئر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو بلکل بیک آ جانا ہوگا اور یہاں پر ایک اور چھوٹا سا سٹیپ فولو کرنا ہے جو آپ کا پلے سٹور ہے اس پر کلک کرنا ہے جس کے بعد یہ اوپن ہو جاتا ہے اور آپ کو سرچ بار میں سرچ کرنا ہے انشٹاگرام اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح سے اپڈیٹ والے ایک اپسن آ جائے گا تو آپ کو یہاں سے اپنے انشٹاگرام کو اپڈیٹ کر لینا ہے اپڈیٹ کر لینے کے بعد اب آپ کو آپ کے موبائل کو ریشٹارٹ کر دینا ہے ریشٹارٹ کر دینے کے بعد جب آپ اپنے انشٹاگرام پر اوپن کرنے کیلئے جائیں گے تو وہاں پر یہ آپ سے آپ کا یوجر نیور پاسورڈ مانگے گا وہ آپ کو یہاں پر ڈال دینا اور اپنے انشٹاگرام کو اوپن کر لینا ہے تو گائج اس کے بعد آپ کا انشٹاگرام کریش بھی نہیں ہوگا اور نہیں آپ کو یہاں انشٹاگرام کی سٹوپنگ والا ایرر دیکھنے کو ملے گا تو گائج اس طرح سے جو آپ کی پروبلم ہے اس کا سولیوشن 101% ہو جاتا ہے تو دوستو آج والی اس ویڈیو کے اندر میرے کو آپ کو جیسٹ اتنا ہی بتانا تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو تو اسے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی پروبلم کے سولیوشن کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز love you all take care